نحمدہ و نسلی علی رسول کریم ناظرین کرام ایک اور بات آپ کے خدمت میں رکھنی ہے جو بہت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں غیر مقلدین نے دین کو اپنی نفس کے خواہش کے مطابق آسان کیا ہے اور جو عمال ہیں انہیں جو نہ وہ ایک آسانی پیدا کر دی کہ عمال جو نہ اس میں آسانی ہو جائے اور ایسی چیزیں جو خواہش پسند ہو ان میں اضافہ کیا جائے یا اس میں جو نہ ان کو بڑھایا جائے ان کے وقت تو بڑھایا جائے چند ایک مثالیں آپ کی خدمت پیش کرتے ہیں اب دیکھیں غیر مقلدین کا ایک دہرہ میعار آپ دیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ غیر مقلدین کی عوام جو نہ انہیں یہ کہتے ہیں وَاقُلْ لِحَا وَاقُلْ لِحَا کہ داری کے متعلقے سے سوال پوچھتے ہیں کہتے ہیں چھوڑو اسے لڑکا دو چھوڑ دو معاف کر دو اب بیچارے جو دیہات کے لوگ ہیں بیچارے سادہ سادہ آپ دیکھیں ان کی داریاں بہت بڑی لمبی ہم نے اپنے چینل کے اوپر جو نہ اس طرح کی ویڈیو لگائیں اس میں داری اتنی لمبی ہے کہ آپ دیکھ کر حیران ہو جائیں گے یہ بیچارہ پشاپ کس طرح کرے گا یہ کیا کرے گا کوئی کام کیسے کرے گا اتنی پڑی داری وہ نیچے پاؤں تک لٹک رہی ہوتی ہے لیکن یہ عوام الناس کے لیے ہے ان کے علماء اس طرح کی داری نہیں لگتے وہ تو جناب بند سوار کے دنہ تیار ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں اب عوام کو اس چیز میں لگا دیا ہے اور وہ خود جو نہ تیار ہیں بلکہ بہت سارے ان کے ڈاکٹر زاکر نائے کے ہیں وہ کہتے ہیں مٹھی سے زیادہ کارنی چاہیے ان کے عمر صدیق ہیں وہ بھی مانتے ہیں اور ان کے بہت بڑے علامہ احسان علیہ زہیر ان کی تو بہت چھوٹی داری ہے اب یہ نور ٹی وی جدہ والے آقل ہیں ان کی بھی بہت چھوٹی داری ہے انڈیا والے جرجیس انساری ہیں ان کی چھوٹی سی داری ہے اب یہ خود چھوٹی جوٹی زاڑیاں رکھتے ہیں اب عوام الناس کو جنا کتنی لمبی زاڑیاں رکھا دیتے ہیں چلو ایک دوسری بات کی طرف چلتے ہیں وہ یہ کہ دیکھیں دین کے اندر آسانی کیا کی دین کے اندر آسانی یہ ہے کہ نماز کے اندر نماز میں تخفیق کرتے کرتے نماز کو بہت چھوٹا کر دیا ہے ویسے عام فرائض کے اندر فرائض نماز پڑھ کر ان کے ہاں سنت نوافل پڑھنے کی عادت ہی نہیں ہے نہ ہی لوگو وہ ترغیب دیتے ہیں چھوڑو اس بات کو نہ دعا مانگنی ہے نہ سنت نوافل پڑھنے ہیں چلے جاتی ہے پس چلے جانا ہے لیکن عام طور پر آپ دیکھیں رمضان المبارک کا مہینہ جو عبادت کا ہے اس میں یہ کیا کرتے ہیں اس میں یہ ایک تو یہ ہے کہ یہ تحجد ہے انہوں نے تو کار دی ہے کہتے ہیں کہ تحجد ہے یعنی تحجد اور تراوی ایک چیز ہے دیکھیں ویسے بودرگ جو عبادت نیک لوگو کہتے ہیں تراوی بھی پڑھو تحجد بھی پڑھو کیونکہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے تو اس میں کہتے ہیں تحجد کار دی ہے ہی نہیں بھئی وہ تحجد تراوی ہے ٹھیک ہے تراوی ہے تراوی بیس نہیں بیس نہیں آٹھ رکھت ہے اب تحجد تھا وہ بھی کار دیا آسانی کر دی اور بیس تھا اسے بھی کار دیا آٹھ کر دیا اچھا ان کے جو عبادت منحاج المسلمین غیر مقلقین تولا ہے جماعت المسلمین ان کی کتاب ہے بہت بڑی کتاب لکھئے ہیں انہوں نے منحاج المسلمین انہوں نے لکھا کہ اگر جو انا کیوں وہ کہتے ہیں کہ تحجد ویتر اور تراوی یہ تینوں میں ایک چیزیں ہیں اگر اس رات کے اندر بندہ کوئی اس نیت سے ویتر کی تراوی کی نیت سے ایک رکھت بھی پڑھے گا تو ہو جائے اب جناب بیس سے آٹھ آگئے آٹھ سے ایک رکھت بڑھا گئے اب یہ نماز کا حال ہے اور نماز میں اب سفر میں جائیں تو پانچ پانچ سا ہمارے علاقی کی بات بتا رہا ہوں ہمارے علاقی سات سات پانچ پانچ نماز اکٹھی پڑھ دیتے ہیں چلو اب اگلے دن پڑھیں گے چھٹی ہے اتنی آسانی کر دی اچھا سفر تھوڑے فاصلے پر کر دیتے ہیں آسانی ہو جاتی ہے اور سرجیو کے مسئلے میں جرابوں اور مسئلہ کر دیتے ہیں آسانی ہو جاتی ہے یہ ساری آسانی ہیں انہوں نے اکٹھی کی ہوئی ہیں اچھا اب جو نا اور باری آتی ہے جو خواہش کے مطابق قربانی کا مسئلہ ہے قربانی کے ان سے دن پوچھیں امت مان رہی ہے تین دن ہے یہ کہیں گے چار دن لیکن چار پر بھی اکتفا نہیں کرتے ان کے بعض علماء نے یہ اس چیز کو بھی مانا ہے کہ جو نا قربانی کے دن پورے بیس دن ہے اب جب کھانے کی باری آئی تو تین سے چار چار سے بیس تک پہنچ گئے عبادت کی باری آئی اس میں تخفیق کرتے 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 بیس سے آٹھ آٹھ سے ایک تکہ پہنچے آپ ان مثالوں سے سمجھ جائیں کہ غیر مقلدین خواہش پرستے ہیں اپنی نفس کی خواہش کے مطابق دین کو لانا چاہتے ہیں احکامات پر اپنی خواہش کو قربان کرنے والے نہیں ہیں اللہ جلل جلالو ہمیں ان غیر مقلدین کی حقیقت کو سمجھ حضرت ایک سوال ہے کہ یہ وقت سے پہلے آذان دیتے ہیں کیا یہ آذان دینا جائز ہے یا نہیں وقت سے پہلے جو غیر مقلدین آذان دیں دیکھیں غیر مقلدین کی اپنی تحقیق ہے وہ کہتے ہیں ہم تحقیق کرتے ہیں ہماری تحقیق کے مطابق یہ جن آذان ہو جاتی ہے وہ تحقیق لیکن آپ سوچیں گے وہ کیا تحقیق کے اہل ہیں یعنی تحقیق کے وہ اہل ہی نہیں ہیں بعض لوگ ہمیں یہ کہتے ہیں دیکھیں بھئی امام شافی اور امام احمد بن حنبل ان کے مقلدین آپ ان کو تو صحیح کہتے ہیں وہ ہم سے پہلے آذان دیتے ہیں دیکھیں وہ کسی محقق کی پیروی کر رہے ہیں یہ بات سمجھ نہیں کیا کسی مجتحد کی پیروی کر رہے ہیں وہاں کیا ہونا ہے کہ اگر اس مجتحد سے خطا ہو گئی پھر بھی عجر ملنا ہے اللہ کے رسول نے فرمائے مجتحد کو خطا پر بھی عجر ملتا ہے اگر وہ صحیح مسئلہ جوہاں بیان کرتا ہے تو صرف دو عجر ملتے ہیں یعنی مجتحد عجر کا مستق دونوں صورتوں میں ہے لیکن ناہل دونوں صورتوں میں ہیں عذاب کا مستق ہے ایک بندہ وہ ہے دیکھیں یہ مثال دیکھ رہے ہیں ایک بندہ وہ ہے جو ڈاکٹر نہیں ہے اس لیے کسی کا علاج کیا لیکن وہ سہتیاب ہو گیا اگرچہ علاج لگ گیا لیکن اب قانون یہ چاہتا ہے کہ ایسا بندہ جو بغیر ڈاکٹر یعنی اس کے پاس کوئی سند نہیں ہے ڈاکٹری کی اب وہ ڈاکٹری کرتا ہے اس پر جربانہ لگ سکتا ہے اس پر یعنی حکومت کی طرف سے ایکشن ہو سکتا ہے لیکن ایک ایسا بندہ جو ڈاکٹر ہے اب اسے خطا بھی ہو جائے مریض مر بھی جائے لیکن اس پر حکومت ایکشن نہیں لیتی کیونکہ وہ ڈاکٹر ہے اس کے پاس ڈاکٹر کی سند ہے اسی طرح مجتحد کے پاس تحقیقی سند ہے وہ تحقیق کے اہل ہے اسے حق ہے اگر وہ خطا بھی کر لے تو بھی عجر ملے گا لیکن غیر مقلط اپنی تحقیق اور اب خود کو جو اپنی اجتحاد سے جو ازان پیلے دیتا ہے تو اس کا یہ اجتحاد غلط ہے باطل ہے اگرچہ صحیح بھی ہو لیکن اس پر اجاب کوئی نہیں ملنا ایسے پکڑ ہو سکتی ہے دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ فرض نماز کے بعد دعا نہیں مانگتے دعا نہیں مانگتے ان کے خود کے ہیں قاری خلیل الرحمان جعوید صاحب ان کی ویڈیوز موجود ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایک یعنی پوری ایود کی تفصیل کے ساتھ ہے اس میں وہ یعنی ان کا جو خلاص ہے وہ یہ آتا ہے کہ اس چیز کو وہ اعتراف کرتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی غیر اللہ سے نہ مانگو یہ اہل الحدیث خدا بھی نہیں مانگتے یعنی وہ وہ اللہ سے مانگنے کے لئے تیار نہیں ہیں پھر یہ مانگیں گے کب مانگیں گے کب یہی تو موقع ہے اللہ کے رسول سے یہ چیز ثابت ہے ہمارے علماء نے اس کے دلائل دیئے ہیں کہ فرائض کے بعد نماز یعنی دعا مانگنا احادیث سے ثابتت ہے رسول اللہ صاحب سے ثابت ہے مفتی طقی عثمانی صاحب کی ویڈیو موجود ہے کہ فرائض کے بعد دعا مانگنا یہ ثابت ہے